ہماجل پردیش میں ویدھان سبا چناؤں کی تاریخ تیہ ہو چکی ہے بارہ نومبر کو پردیش میں ویدھان سبا چناؤں ہونے ہیں آٹھ دسمبر کو اس کے نتیجے سامنے آ جائیں گے اس سے پہلے سب ہی راجنیتک پارٹیوں کے راجنیتاؤں نے اب ایک دوسرے پر آروپ پرتیاروب کی راجنیتی شروع کر دی ہے ابھی کچھ دن پہلے ہی بی جے پی میں شامل ہوئے کانگریس کے کاریکارنی ادھاکش ہرش مہاجن نے آشا کماری پر آروپ لگائے تھے جس پر آشا کماری نے پلٹ وار کرتے ہوئے کہا کہ جو نیتا اپنی پارٹی کو چھوڑ کر بھاگ جائے اسے ورش نیتا نہیں بھگوڑا نیتا کہا جاتا ہے ساتھ ہی آشا کماری نے پردار منتری نرین مودی کے دورے کو لوگوں کے ہٹ کے لیے نہیں بتایا ہے کناؤ لڑنے سے ہی انکار کر دیا تھا بھاگ گئے تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو پریس کانفرنس کی اور جو باتیں کہیں اس میں یہ بات بھی کہیں کہ ہم نے پاون نیر جی کی پیچھے بھی سپورٹ کی تھی آگے بھی کریں گے تو جب وہ خود ہی ایسا کہہ رہے ہیں تو میں اس میں آگے کیا بولوں جو کانگریس پارٹی کا نیتا ہوتا ہے وہ پیدائشی کانگریس پارٹی میں ہی ہوتا ہے اور کانگریس پارٹی کی ہی سپورٹ کرتا ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کسی اور کی سپورٹ کرے ہرش مہاجن جی کیوں گئے کون کون سے نیتا ای ڈی کے ڈر سے سی بی آئی کے ڈر سے انکم ٹیکس کی وجہ سے جاتے ہیں ان کے بارے میں میں چرچہ نہیں کروں گی پریوارباد کو لے کر آروپو کو جھل رہی کانگریس نے اس مددے پر بی جے پی پر حملہ کیا ہے کانگریس کی راشتری پروکتہ ریٹائرڈ ونگ کمانڈر انوما آچاریا نے بلاسپور میں کہا کہ بی جے پی میں ایک دو نہیں قریب ڈیر سو معاملے پریوارباد کے ہیں لیکن یہ انہیں دکھائی نہیں دیتے ڈیر سو سے زیادہ بی جے پی کے ایسے نیتا ہیں جن کی دوسری اور تیسری پی ہی نیتا بنی ہے پریوارباد کے علاوہ انوما آچاریا نے پی ایم موڈی کی ریلی اور اوپی ایس جیسے مددوں پر بھی بی جے پی پر حملہ بولا پریوارباد کانگریس میں کوئی نہیں ہے جو بھی کانگریس میں ہوتا ہے وہ لوگتانترک طریقے سے ہوتا ہے کہیں پر بھی کسی کو تھوپا نہیں جاتا اور اگر بھارتی جنتا پارٹی جس میں کوئی بھی ادھیاکش سیدھے سیدھے تھوپ دیا جاتا ہے جسے منونیت کرنا کہتے ہیں وہ تو وہاں لوگتانتر ہے ہی نہیں اور وہ ہمارے اوپر ہمیشہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جبکہ ڈیڑھ سو سے زیادہ بی جے پی کے نیتا ایسے ہیں جن کا پریوار کا دوسری پیڑھی یا تیسری پیڑھی انہی کی طرح نیتا بنی ہوئی ہے ہم نے دس گیارنٹی دی ہے سب سے پہلی بات اون پینشن سکیم کی ہے جس میں پرانی طرح کی جو پینشن تھی وہ بہال ہو جائے گی اور پہلی ہی کیابینٹ کی بیٹھک میں یہ نرنے کر لیا جائے گا پھر ہر گھر لکشمی یعنی کی پندرہ سو روپے پرتی ماہ اٹھارہ ورش سے اوپر کی سبھی مہیلاؤں کو دیے جائیں گے جس سے کہ وہ بڑھتی مہنگائی کا مقابلہ کر سکے بجلی تین سو یونٹ فری دی جائے گی یوہاؤں کے لیے سٹارٹ اپ فنڈ ہوگا